السلام علیکم ویبارس کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سے خیرت آفیس سے ہوں گے امدین صرف کے چینل میں آپ سبھی دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو خوش آمدین تو جی پیارے پیارے ویبارس میں دن کے غاز کے ساتھ نئی ویڈیو لے کے حاضر ہی ہوں تو ملیے عائشہ خان سے آج عائشہ ہماری پیور سی پرمسس ہماری پیور سی شہزادی آج میرے ساتھ کر رہی ہیں اور ٹوکا سفر تو ہم ملتان سیٹی میں ہیں نیو سیٹی ہے ہمارے لیے آج ہم نیو سیٹی میں سفر کر رہے ہیں بڑی مزید کا سفر ہے اور اس ٹائم جو ٹائم ہوا ہے وہ آلموسٹ ٹین او کلوک ہیں ہم یہاں گارڈن ٹاؤن سے ہم بوسن روڈ تحصیل چوک پہ روا دوا ہیں تو آلموسٹ جو یہاں پہ ڈیوریشن ہے یہاں سے وہاں تک کا جو ڈیسٹنس ہے وہ فورٹی ٹو فیفٹی منٹس کا ہے اور جو گرمی بھی تھی آئیشہ کو میں نے ہیڈ پنائی آئیشہ نے اتار دی آئیشہ مممہ کی گود میں ہے اور پرس ٹائم آئیشہ نے یہاں سفر کیا ہے تو ہیپی ہیپی بھی تھی تھوڑی سی حیرت انگیز نگاہوں سے مممہ کو دیکھتی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے مممہ مجھے گرمی میں کہاں لے کر جا رہی ہے تو مممہ اپنے آفیس جا رہی تھی آئیشہ کو اکیلہ چھوڑنے کا دل ہی کر رہا تھا تو اس وجہ سے مممہ کا دل کیا کہ اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں پھر ہم آپ کو دکھائیں گے اپنا آفیس بھی تو جی جناب موسم بڑا ہی پیار ہے رات میں یہاں پہ تھوڑی سی آندھی بھی اور بوندہ باندھی بھی ہوئی تھی اور اب ہم یہاں پہ چل رہے ہیں اور ساون کا مہینہ ہے بڑا ہی خوبصورت نظاریں ہیں یہاں پہ سیٹی ملدان سیٹی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور صفائی ستھائی بھی سیٹی میں بہت ہے اور آئیشہ کو میں نے ذرا فرنٹ پر بٹھا دیا تھا اور خوب پیاری پیاری نگاہوں سے مممہ کو دیکھ لی تھی حیرت بھری نگاہوں سے بھی کہ مممہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ دیں مممہ اپنی جان کو بھر اکیلا چھوڑ سکتی ہے تو اس ٹوئرکے سے ہم بس پہنچنے والے اور اس ٹین ملٹس کا ڈیوریشن ہے پھر اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے آفیس کا ویو آئیشہ نے ہیٹ اتار جی تھی آئیشہ کو ایریٹیشن ہوتی ہے ہیٹ سے اور بینٹ سے بھی بینٹ تو مممہ نے اپنے پرس میں رکھ دیا تھا اور ہیٹ بھی بار بر میں لگا دیتی ہے لیکن اُلجن کرتی ہے کہتی ہے بس مجھے ایسی اکیلا چھوڑ دیں مممہ اب گیٹ بیٹ کی یہاں تھک گئی تھی تو مممہ نے اب اپنی گود میں لٹایا آئیشہ کو اور خوب مستیاں کر رہی تھی چپ چاہ بیٹھی بھی تھی پھر ویڈیو کی ٹائم پہ جب پتا تھا کہ فرنٹ پہ موبائل ہے تو چپ ہو جاتی ہے ویسے ہیں آئیشہ بہت زیادہ کلیور لیکن آپ کو ایسی لگتا ہے ویڈیوز میں جناب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے آفیس میں آئیشہ کو میں نے ٹریننگ پہ بٹھا دیا تھا مممہ کے ساتھ اپنی ٹریننگ اٹینڈ کریں خوب مزے سے آئیشہ کو میں نے بینٹ پنایا مزے سے آئیشہ باتے گری تھی تو مممہ کا فوکس ٹریننگ پہ کم اور آئیشہ کی طرف زیادہ تھا تو آئیشہ خان بڑے مزے سے بیٹھی ہیں اور انجوائی کری ہیں اور باتیں کرنے کی کوشش کری ہیں تو وائس آور تو میں نے بعد میں کی تھی اپنے ویڈیو کے پر ویڈیو میں نے بنا لی تھی اور شورٹس کی صورت میں میں نے بنا لی تھی اور ویٹنگ ہم کر رہے تھے اپنی ٹریننگ کا کب سٹارٹ ہو گئی آئیشہ کے ساتھ تو ابھی ٹائم سپینڈ ہو رہا تھا اس کے بعد آئیشہ ترہو تنگ کرنے لگی تھی آئیشہ کو میں نے فلور پہ الٹا لٹا دیا اور ساتھ میں ہم نے شوز بھی پنا دیا تھے کیونکہ ایسی کی چل تھا چل انوائرمنٹ تھا ایسی کی وجہ سے آئیشہ کی پاؤں جو ہے بلو ہو رہے تھے تو فلور پہ آئیشہ نے اپنے اسٹیپ کا آغاز کیا تھا کہ اسٹیپ اس کا بڑھے گا تو اب ہماری جو ٹریننگ ہے اس کا بریک ہو چکا ہے تقریباً ایک بجے ایک سے دو ڈھائی بجے تک کے بریک تھا اور ممہ کا لانچ ٹائپ تھا روٹی آگئی ہے ساتھ میں چکن کڑھائی پلیک پیپر کڑھائی ہے ساتھ میں رائتہ ہے اچار ہے اور ابھی کوڑرنگ کا بھی ویٹ تھا آئیشہ ہمارے ساتھ ہیں آئیشہ نے کہا ممہ مجھے بھی چکن کھلائیں تو ابھی چکن کھانے کی تو مرنی ہے ممہ نے آئیشہ